پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شاہد آفریدی فلاہی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اور اس مقصد کے لیے انہوں نے شاہد آفریدی فاؤنڈیشن بھی بنا رکھی ہے آج کل شاہد خان آفریدی لوگ ڈاؤن کے باعث متاثر ہونے والے افراد کی مدد کرنے میں مصروف ہیں اور بلوچستان سے لے کر آزاد کشمیر تک اور کراچی سے لے کر خیبر پختونخوا کے قبائلی ازلا تک اپنی سرگرمیت جاری رکھے ہوئے ہیں بوم بوم آفریدی لوگ ڈاؤن سے متاثرہ شہریوں تک خود پہنچ کر اپنے ہاتھوں سے امدادی سامان اور رکوم تقسیم کر رہے ہیں شاہد آفریدی کو ان توفانی دوروں کے دوران پاک فوج پیرا میلٹری فورسز اور مقامی انتظامیہ کا خصوصی پروٹوکول بھی حاصل ہوتا ہے اس کے علاوہ وہ مقامی سطح پر عوامی اجتماعات سے خطاب بھی کرتے ہیں جن میں کرونا وائرس کے حوالے سے حفاظتی اقدامات دور دور تک نظر نہیں آتے سابق رکیٹر کی ان سماجی سرگرمیوں کی تصویریں سوشل میڈیا پر سامنے آتی رہتی ہیں جس پر ان کے مدہ ان کی تعریف کرتے ہیں لیکن کچھ ہلکے ان تصویروں پر الگ رائے رکھتے ہیں جہاں شاہد خان آفریدی کے کام کی تعریف ہو رہی ہے وہیں وہ اس وقت تنقید کی زد میں بھی ہیں سوشل میڈیا سارفین شاہد آفریدی کے حالیہ بیانات سماجی سرگرمیوں اور تصویروں کو ایک ساتھ چوڑ کر ان کا موازنہ عمران خان سے کرتے ہیں جنہوں نے کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کے بعد بلکل اسی انداز سے سماجی سرگرمیاں شروع کی تھی اور بعد ازاں ملکی سیاست میں انٹر ہوئے اور آج ملک کے وزیراعظم ہیں بعض سارفین کا کہنا ہے کہ شاہد آفریدی عمران خان کی پیروی کرتے ہوئے فلاحی سرگرمیوں کے ذریعے سیاست میں آنا چاہتے ہیں واضح رہے کہ ان سماجی سرگرمیوں کے دوران دیئے گئے شاہد خان آفریدی کے چند بیانات بھی سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہوئے چند روز قبل ایک انٹرویو میں سابق کرکٹر کا کہنا تھا کہ موجودہ صورتحال میں اگر میں وزیراعظم ہوتا تو تمام اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلتا کیونکہ گھر کا جو بڑا ہوتا ہے وہ بندوق نہیں اٹھاتا بلکہ سب کو ساتھ لے کر چلتا ہے پی ٹی آئی حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ کیپی میں عمران خان کی ٹیم نے اس طرح ڈیلیور نہیں کیا جس طرح اسے کرنا چاہیے تھا اسی طرح گزشتہ مہینے آزاد کشمیر میں راشن تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب میں شاہد خان آفریدی نے کہا کہ اگر وہ وزیراعظم پاکستان منتخب ہوئے تو ملک سے بیروزگاری ختم کر دیں گے یاد رہے کہ شاہد آفریدی اکثر عمران خان اور ان کی ٹیم کی کارکردگی اور دیگر سیاسی مسائل پر بھی بات کرتے رہتے ہیں اور اکثر عمران خان حکومت کی پولیسیوں کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہیں شاہد آفریدی کے وزیراعظم بننے کی تیاری پر مسلم لیگ نون کے رہنما بھی گفتگو کر رہے ہیں حال ہی میں مسلم لیگ نون کی سابق رکن پنجاب اسمبلی عظمہ بخاری نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایک ایسا کھلاری ہے جس نے کھیل کے نام پر سیاست کی اور چندہ بھی اکٹھا کیا اور شاید اس کا بیشتر ہی ساتھ کھا بھی گیا تو اسی لحاظ سے اب ہر کھلاری کی یہ خواہش ہے کہ وہ وزیراعظم عمران خان کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے وزیراعظم کی کرسی تک پہنچے عظمہ بخاری کا اپنی گفتگو میں کہنا تھا کہ میں شاہد آفریدی کو ایک مفت مشورہ دینا چاہوں گی کہ وہ ہمارے وزیراعظم عمران خان سے شارٹ کٹ کے ٹوٹ کے لیں جس سے وہ خود وزیراعظم کے منصب پر فائز ہوئے ہیں صحافیوں سے گفتگو کے دوران ایک لمحہ ایسا آیا کہ انہوں نے شاہد آفریدی کو وزیراعظم عمران خان کی سیاست کے لیے خطرہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ میں عمران خان صاحب کو اس بات سے آگاہ کرنا چاہوں گی کہ آنے والے وقت میں شاہد خان آفریدی آپ کی سیاست کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں اسی طرح شاہد آفریدی کے ایک بیان پر غیبر پختون خواہ سے پی ٹی آئی رہنما علی محمد خان نے بھی ٹوٹ کیا تھا جس میں ان کی عمران خان کے ساتھ ایک تصویر تھی اور انہوں نے ٹوٹ میں لکھا تھا کہ ہر خان عمران خان نہیں ہوتا سیاسی مبصرین کے مطابق وہ بھی شاہد آفریدی کو پیغام دینا چاہتے تھے کہ یہ سیاست ان کے بس کا کام نہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک جمہوری ملک میں ہر شہری کو سیاست میں حصہ لینے کا حق ہوا کرتا ہے لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ پاکستان میں لیڈر سازی کی سنت نے گزشتہ کئی دہائیوں سے ملک میں حقیقی جمہوریت کو پروان نہیں چڑھنے دیا انیس سو ساٹھ کی دہائی میں حسین شہید سوروردی اور شیخ مجیور رحمان کے مقابلے میں ذلفکار علی بھٹو کی پرورشوں بینظیر بھٹو کے مقابلے میں نواز شریف کی یا پھر بعد ازہ نواز شریف کے مقابلے میں عمران خان کی یہاں حقیقی عوامی لیڈر شپ کو دھونز کے ذریعے ختم کیا جاتا ہے اور اس کی جگہ نرسریوں میں لیڈر لگا کر عوام کے سامنے پیش ہی ان آپشنز کو کیا جاتا ہے جو پرکشش ناروں اور وعدوں کی آرڈ میں سٹیٹس کو کو برقرار رکھنے کی زمانت دیتے ہوں شاہید آفریدی کے لیے جس طرح پروٹوکول کے ساتھ عوامی پذیرائی کا سامان کیا جا رہا ہے دستیاب لیڈر شپ اور عوام میں جمہوریت کے خواہاں حلقوں کو کھٹکا لگنا قدرتی سی بات ہے جیسے بھی کر کے موجودہ سیاسی قیادت نے عوام میں اپنے لیے جگہ بنائی ہے اب ان کی جگہ شاہید آفریدی کو تائیونات کر دیا جائے تو وہ شور مچانے میں حق بجانب تو ہوں گے لیکن ان کو بتایا جائے گا کیا آپ بھی تو ایسے ہی لیڈر بنے تھے یوں اس ملک کا دائروں کا سفر جاری رہے گا عوام کو حقیقی سیاسی جمہوری قیادت میں یسر آنی ہے نہ آئے گی